آئے بہاول لگر ڈسٹک پبلک سکول میں زلہ کا پہلا آٹیزم سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر زلفکار احمد بھون کی جانب سے آٹیزم سینٹر کا بقائدہ افتتاہ کیا گیا افتتاہ کے بعد پروکار تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا اس وقت بیرو چیف احمد حسن پروفیسر شفیق احمد کے ساتھ موجود ہیں تفصیلات انہی سے جانتے ہیں جی احمد حسن اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل حکومت پنجاب کی ہدایات پر بہاول لگر ڈسٹک پبلک سکول میں آج آٹیزم سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا اس کا افتتاہ بقائدہ ڈیپٹی کمیشنر زلفکار احمد بھون کی جانب سے کیا گیا میں اس وقت موجود ہوں بہاول لگر کے ڈسٹک پبلک سکول میں مرسط پروفیسر شفیق احمد صاحب موجود ہیں مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا آج آج آڈیپٹی کمیشنر زلفکار احمد بھون کی جانب سے یہ بقائدہ آٹیزم سینٹر کا افتتاہ کیا گیا یہ زلہ کا پہلا جو ہے وہ آٹیزم سینٹر ہوگا تو کیا کہیں گے سوالے سے جی یہ زلہ بہول لگر کا پہلا آٹیزم سینٹر ہے جو حکومت پنجاب کی دائیات پر آڈیپٹی کمیشنر بہول لگر کی سرپرستی میں آج ہم نے اس کا افتتاہ کیا ہے اس آٹیزم سینٹر کے ذریعے ہم ایسے بچے جو ذہنی طور پر وائلنٹ ہوتے ہیں یا تھوڑا سا غصے کے جذبہ یا چڑچڑہ یا زیادہ چیخ نہ یا اس قسم کی جن میں کوئی تھوڑی سی ڈس آرڈر والی کیفیات ہوتی ہیں جو بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں اس طرح کے بچوں کے حوالے سے یا اکپیشن اتھراپی والے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ آٹیزم سینٹر قیم کیا گیا اور حقوبت کا وین یہ ہے کہ ان بچوں کو آہستہ آہستہ جنرل ایڈیوکیشن کا حصہ بنایا جائے یہ جنرل ایڈیوکیشن کے اداروں میں مستقبل تعلیم حاصل کریں اسی لیے ڈی پی ایس بہاول نگر کو پورے ظلے میں سے اس ادارے کو منتخب کیا گیا اور یہاں پر اس آٹیزم سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آٹیزم سینٹر میں ہم اپنے ان نئے داخل ہونے والے بچوں کو بہترین تعلیم بہترین تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر کر سکیں تاکہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں جنرل ایڈیوکیشن کا حصہ بن کر تعلیمی میدان میں نمائی کارکتگی دکھاتے ہوئے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں یہ تھے پروفیسر شفیق احمد صاحب جو بتا رہے تھے کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر آج ڈسٹرک پبلک سپول میں ڈپٹی کمیشنر ظلفکار احمد بون کی جانب سے یہ آٹیزن سینٹر کا بقیادہ افتتاہ کیا گیا اور افتتاہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر جو ذہن نہیں بچے احمد حسن آپ کا بہت شکریہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں علاقائی میلے بڑے جو